علم رہتا کہاں ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فالورز یعنی حنابلہ اور احناف ایک طرف ہیں اور شوافے اور موالک ایک طرف ہیں شوافے اور موالک کیا کہتے ہیں؟ کہ علم کا محل دل ہے علم دل میں رہتا ہے اب پوچھا جائے علم کہاں رہتا ہے؟ Where does he live? یا اسے ترے رہتا کہاں مقام کیا ہے اس کا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ علم کا محل علم کا مقام علم کا مقام دل ہے دلیل ان کی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا دیکھو دلیل دے رہے ہیں لہم قلوب اللہ یفقہون ابیہاں یا اسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس دل تو ہے مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں گویا فقہ اور علم کا تعلق قلب سے بتایا گیا ہے فقہ کا تعلق اور علم کا تعلق قلب سے بتایا گیا لہذا ان کا یہ موقف ہے شوافع اور موالکہ کے علم دل میں رہتا ہے علم کا مقام دل ہے حنابلہ اور احناف عقلی دلیل دیتے ہیں کہتے ہیں کہ علم دماغ میں رہتا ہے عقل میں رہتا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی کے سر پر زور سے ڈنڈا مار دیا جائے تو اس کا علم گڑمڑ ہو جاتا ہے یا ختمی ہو جاتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم کا محل عقل ہے علم عقل میں رہتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اقوال کے درمیان تطبیت دی جا سکتی ہے دونوں صحیح ہیں کیسے؟ فرض کرو کہ ایک آبگیر ہے آبگیر میں تالاب پونڈ یا اسی طریقے سے ڈیم ہے بند ہے وہاں سے پانی سپلائی ہوتا ہے ڈیم سے پانی چل کر کے خزان میں آ جاتا ہے تاکی آبگیر سے چلا ڈیم سے چلا تالاب سے چلا اور ہمارے خزان میں جمع ہو گیا تو یہ آبگیر یہ تالاب یہ سمندر دل ہیں اور اس سے نکلنے والا پانی یہ علم ہے اور جو ہمارے خزان میں جمع ہو کر کے پورے شہر میں سپلائیڈ ہوتا ہے یہ ہے عقل تو دل سے علم نکلتا ہے اور عقل میں جمع ہو جاتا ہے میں نے یہ تطبیق اس آیت کریمہ کی روشنی میں دی ہے کہ اَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبُ يَاقِلُوا نَبِيَا قلب اور عقل دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ یہاں کہا ہے اور لہم قلوب اللائف کہو نبیہ وہاں قلب اور فقہ کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے اس طرح دونوں آیتوں کے درمیان تطبیق ہو جاتی ہے اور دونوں مواقف کے اندر صرف نظہ نظہ لفظی یہیں ایک بات اور بتا دوں عقل میں اور نفس میں کیا فرق ہے عقل میں اور نفس میں کیا فرق ہے یہ بھی جان لیں سرے راہے بھر سبیل تذکرہ جان لیں کہ یہ پورا جسم انسانی ایک مملکت کی طرح ہے اور عقل اس مملکت کی بادشاہ ہے بدن انسانی ایک مملکت عقل اس میں بادشاہ کی حیثیت رکھتی ہے اور آزا وہ جوارے درجہ بدرجہ آیان سلطنت اور اوزارہ مملکت ہیں اور میدہ یہ سرمایہ دار ہے کسات باداری کرنے والے اور نفس اس حکومت کا باغی ہے ثابت یہ ہوا کہ اسلام آتنکواد کا سب سے بڑا مخالف ہے سب سے پہلا مخالف قرآن ہے باغی کی مثال نفس کیسی ہے اسی وجہ سے تیرمے پارے کا آغازی سایت کریمہ سے ہوتا ہے انن نفس لعمارتم بسو نفس کا کام ہی بہت زیادہ برائیوں کا حکم دینا ہے یہ باغی حکومت یہ ہے عقل اور نفس کے درمیان پر